السلام علیکم پانچ ایسے خوشکسمت لوگ جن کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے یعنی ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں اگر آپ بھی ان پانچ لوگوں میں سے ہیں تو اللہ کا شکر کریں کہ آپ کو اللہ پسند کرتا ہے اور اگر آپ ان پانچ لوگوں میں سے نہیں ہیں تو بننے کی کوشش کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بننا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ان پانچ لوگوں میں سے پہلا انسان وہ ہے جو گناہگار ہو لیکن اپنے گناہوں پر توبہ کر لے جیسے وہ توبہ کرتا ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے اسے پسند کر لیتا ہے اگر کسی انسان کی کوئی قیمتی چیز گم ہو جائے اس کے بعد اچانک اسے ملے تو اسے جتنی خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ایک گناہگار کی توبہ پہ ہوتی ہے اسی لیے تو اللہ تعالیٰ گناہگار کی توبہ پر اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہے دوسرا خوش قسمت انسان وہ ہے جو جوان ہو اور جوانی کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے جوانی کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا کتنا مشکل ہے بڑاپے میں تو اکثر لوگ عبادت کی طرف لگ جاتے ہیں لیکن جوان کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے کیونکہ جب انسان جوان ہوتا ہے خواہشات کا غلبہ شیطان تنگ کرتا ہے نفس تنگ کرتا ہے نفس اور شیطان انسان کے پیچھے لگے ہوتی ہیں کہ اللہ کی عبادت کی طرف تو نے نہیں جانا لیکن اس کے باوجود ایک انسان اپنی جوانی کے اندر اللہ کو یاد رکھتا ہے اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو ایسا انسان بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب بنتا ہے ایسا انسان خوش قسمت کیوں نہ ہو کہ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہے جوانی کی عبادت کا مزہ بڑاپے میں نہیں مل سکتا اور تیسرا خوش قسمت انسان وہ ہے جو بیماری کی حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے جب انسان کے اوپر بیماری آتی ہے تو انسان بہت زیادہ شکایتیں کرتا ہے انسان یہ تک کہہ دیتا ہے ناشکری کرتا ہے کہ سارے لوگ ٹھیک ہیں میں ہی بیمار ہوں سارے لوگ اچھے کھانے کھا رہے ہیں ایک میں ہی ہوں میرے اوپر بیماری آگئی اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ سے یہ شکایتیں نہیں کرتا جب بیماری آتی ہے تو دعا کرتا ہے کہ اے اللہ بیماری بھی تیری طرف سے ہے صحت بھی تیری طرف سے ہے اے اللہ تو جس حال میں رکھے میں راضی ہوں اے اللہ تو مجھے شفاہ عطا فرما تاں کہ میں تیری زیادہ عبادت کر سکوں تو جب انسان بیماری کے باوجود بھی اللہ کو یاد کرتا ہے اس کو شکر کرتا ہے تو ایسے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور چوتہ خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہو عزت دی ہو مرتبہ دیا ہو لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ آجزی اختیار کرے وہ یہ سوچے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں میری اوقات مٹی ہے میں نے آخر مٹی میں ہی جانا ہے یہ سب کچھ دیا ہوا اللہ کہی ہے تو جب انسان مالدار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے سامنے آجزی اختیار کرتا ہے لوگوں کے سامنے بھی تکبر نہیں کرتا اکڑ کر نہیں چلتا تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اپنا پسندیدہ بنا لیتا ہے کیونکہ اکثر لوگوں کے پاس جب دولت آتی ہے پیسہ آتا ہے تو وہ اپنی احسیت بول جاتے ہیں کہ ہم بھی انسان ہیں اور پانچوں خوش قسمت انسان وہ ہے جو غریب ہونے کے باوجود بھی سخاوت کرے غریب کی سخاوت کیا ہے کہ جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے اس پر راضی رہے اور اس کے پاس جو تھوڑا سا مالدار دولت ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے اگر کسی کے پاس ہزار روپے ہیں تو ان میں سے دس روپے اللہ کی راہ میں دے دے اور دوسروں کے مال پر نظر نہ رکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اے اللہ اس غربت میں بھی تیرا شکر ہے اللہ کو ایسا غریب بہت پسند ہے جو اپنی غربت کے باوجود سخاوت کرے جب وہ انسان خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھا کر دیتا ہے تو اگر آپ ان پانچ لوگوں میں سے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ خوش قسمت ہیں اگر نہیں بھی ہیں تو کوئی بات نہیں ان چیزوں کو اپنے اندر لائیں اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بن جائیں یہ باتیں آگے ضرور شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کسی انسان کی زندگی بدل جائے السلام علیکم